مہارو اپڑوں راجستان دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ شفان حنساری تمام خبریں تفصیل سے راجستان کی دکھائیں گے آپ کو لیکن آغاز ہیڈلائنز کے ساتھ مریشنکر ایئر کے بیان پر بڑھ کے سی ایم بھجل لال کہا کانگریس کا سنبند ٹکلے ٹکلے گینگ سے راجستان کی ڈپٹی سی ایم دیہ کماری نے جھوکی طاقت دلی مکھیا چنہ افرچار مہیلاؤں کا کیا ذکر مہاراج دھیریندر کشن شاستری نے کہا 125 بار سے زیادہ سمویدھان میں ہوا سنشودھان ہندو راشت کے لیے ایک بار اور سہی میٹ کے دکانوں پر ایکشن سے وائرل ہوئے بیجی پی ویدھاک کا نیا ویڈیو آئے سامنے بولے اسپتال میں یہ لگا رکھی ہے گھنڈا گردی پارکنگ کو لے کر دیا بیان گلود گھاٹ پر نرمانہ دین پھل کا حصہ ٹوٹ کر گرا نیچے بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بال بال بچا اور خبریں تفصیل سے اب آپ کو دکھائیں گے مکہ منتری بھجن لال شرمہ ان دنوں مہاراشت کے طور پر ہیں زوران سی ایم نے پونے میں کہا کہ پردان منتری نرندر مودی پر دیش کی جنیتہ وشواس کر رہی ہے انہوں نے دس سال کے کارکال میں دیش کا وکاس غریب کا کلیان سیماوں کی سرکشہ دنیا میں دیش کا گورہ وڑھانے جیسے اچھے کام کیے ہیں اس کا نتیجہ پشمنگال جھارکنڈ تیلنگارہ میں ہمارے سیٹے بل رہی ہیں آندھ پردیش میں گڑ بندھن کے تحت ہم بڑی تعداد میں سیٹے جیتیں گے انہوں نے کہا کہ چار جون کو چار سو پار کا سپنا پورا ہوگا کانگریس کے نیتہ مریشنکر ایر کے بیان پر نشانہ سادھتے ہوئے سیم بھجن لال نے کہا کہ کانگریسیوں کی دماغ کا بانسک دیوالیپن دکھ رہا ہے کانگریس کو دیش کی جنتہ نہیں ہے وہ صرف پریوار کی جنتہ کرتی ہے کانگریس کے لوگ ہمیشہ دیش اور سماج کو توڑنے کی بات کرتے ہیں اب جنتہ نے کانگریس کو نکار دیا ہے کانگریس کے لوگ ہمیشہ دیش ہمیشہ دیش کی جنتہی ہے موسیقی دیش کی رائدھانی دلی میں لوگ صبح چناف کو لے کر بھاجبہ کا پرچار ابھیان زور شوڑ سے جاری ہے راجیسان کی ڈپٹی سیم دیا کماری نے شکروعہ کو بشیم دلی سے بھاجبہ امیدوار کملجیت سہراوت کے پکش میں چنافے پرچار کیا وہیں پوروکیندر منتری اور راجیسان سہکار کے منتری راجیوردھن سنگھ راٹھوڑ نے بھی نئی دلی سے بھاجبہ امیدوار بانسوری سوبراج کے پکش میں پرچار کیا راجیسان کی ڈپٹی سیم دیا کماری نے کملجیت سہراوت کے سمرتھن میں پشیمی دلی میں آیوجیت مہلہ سمیلن کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہلہوں کے بڑھتے قدم مضبوط و سشکت بھارت کی بہچان ہیں جسے ساکار کرنے کے لیے پردان منتری نریندرمودی لگاتار کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دلی ہی نہیں دیش بھر میں ایک گھمنڈیا آلائنس ہے جس میں شامل سب ہی پارٹیاں صرف اپنے راجنیتک فائدے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سب ہی برہشتہ اچاریوں کا ایک گروہ ہے چار سو پار اور موڈی سرکار تو یہ اوار ہر یکتی کے اندر میں کسی سے بھی بات کرتی ہوں کہ کس کو ووٹ دوگے کون بڑھنا چاہیے پردان منتری کون یوگیا ہے اس پدھ کا یوگیا وہ سب بولتے ہیں کہ نہیں یوگیا تو موڈی جی چاہیے کچھ بھی ہو پردان منتری تو پردان منتری نریندرمودی بنے گا تو آج اس یکیا میں ایک شب کام میں جو پچیس مائی کو دلی میں ہونے جا رہا ہے اس کاریوں میں آپ سب لوگوں کو اپنی بھاگیداری نبھاری ہے فل ووٹنگ کرنی ہے ایک ایک گھر سے ایک ایک ووٹ جانا چاہیے ایک بھی ووٹ گھر میں نہیں رہنا چاہیے راجستان میں لوگ صبح چناف کے متدان خطب ہونے کے بعد بھی سیاسی بارہ بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے اب سیٹوں کو جیتنے کو لے کر اپنے اپنے دعوے ہو رہے ہیں بی جی پی کا یہ دعوے ہے کہ اس بار بھی پچیس سیٹے جیت کر ہیٹرک لگائے جائے گی حالکہ کیندرے گرے مندرے امید شاہ کے بیان کے بعد حلچل پیدا ہو گئی ہے حلچل اس لیے کیونکہ امید شاہ نے آشنگ کا ظاہر کی تھی کہ راجستان میں ان کی لوگ صبح سیٹوں میں کٹوٹی ہو سکتی ہے اس کے بعد ویبکشید دلو نے اسے مدہ بنانا شروع کر دیا اور دعوے کیا ہے کہ کانگریس اس بار کئی سیٹوبر جیت حاصل کرے گی جائپور سے ایک اٹھا جانے کے دوران یہاں پر اوم برلار بھی رکے جہاں انہوں نے بی جی پی زولاد دیکش اور پورو ویدھیک اجیت مہتہ سے نیجی ملاقات کی ذرمیان انہوں نے میڈیا سے باتجیت کرتے ہوئے پی ام نریندر بونتی کے نیترط میں جہاں پورے وشم میں دیش کا بڑا مان بڑھانے کی بات کہی تو وہیں کہا کہ ہمارا سمیدھان بھی اور ادھک مضبوط ہوا ہے لوگ سمات دیش کے ناتے میں نے کوشش کی کی لوگتان تیس سنستاؤں کی مریادہ پرتشتہ بنی رہے سب کو پریافت افسر پریافت سے ملے زیادہ سے زیادہ ویدھیک پارید ہو ان ویدھیک اوپر چرچہ ہو اور میں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے لوگتانت میں بھارت کی پرتشتہ بہت ہے ابھی چناؤں کا دور چل رہا ہے اتنے پڑے دیش کے اندر ہم سب کو گروہ ہوتا ہے کہ ہماری لوگتانت سرشکت مضبوط ہے مدداتا ادھک سردک مددان کرے لوگتانت میں سکری بھاگیداری نبائے دیند موڈی جی کے نتت میں دیش جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے جس طریقے ان کے نیتیاں پیس لے اور کس طریقے سے انہوں نے دیش کے وکاس اور گریب کلیان کی جوڑنا شروع کی ہے باگیشور دھام کے بابا دھیرند کرشن شاہسری مہاراج شکروبار کو سانچ اور پہنچے ہوئے تھے یہاں میڈیا کرمیوں سے انہوں نے ملاقات کی انہوں نے بھارت کو ہندو راشتہ بنانا ہمارا سنکلپ بتایا اور کہا کہ ہم بھارت کو ہندو راشتہ بنائیں گے انہوں نے کہا کہ بھارت کے سمویدھان میں ایک سو پچیس مرتبہ سے زیادہ بار سنشودھن ہو چکا ہے تو ایک بار اور ہندو راشتہ کے لئے سنشودھن ہوتا ہے تو کیا برائی ہے اس کے بعد ہوای پٹی میدان میں پونے ساتھ بجے ہنومنت قدھا کی شروعات ہوئی پانچ دیو سی ہنومنت قدھا دیوے دربار و لکشمی ناریان مہایگیا کا آئیو جن بھی گیا گیا راجستان کے جائپور کی ہوا محل چناف جیتنے کے اگلے دن اگر نگم کے افسوروں کو دھمکانے کا ویڈیو ان کا وائرل ہوا تھا ایک دن کے بعد پرگوٹہ شیطر میں ماس مدیر آدھوکانوں کے باہر اتکرمن کو لے کر افسوروں کو کھریکھوٹی بھی انہوں نے سنائے بعد میں آئے دن ان کے کوئی نہ کبھی ویڈیو وائرل ہوتے رہے ہیں جن میں کبھی افسور کو دھمکاتے ہوئے تو کبھی کونگریزی لیٹران پر کم بھی رلسام رکھاتے نظر آتے ہیں اب ایک اور تازہ ویڈیو ان کا وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ گڑگوری اسپتال کی ڈاکٹر اور پشاشاسنے کا دھکارے وہ کڑے لہجے میں سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈھاک بال مکندہ اچارے پرکوٹہ اسطحط گڑگوری اسپتال پہنچے تھے اسپتال کے انٹرنس گیٹ یعنی مین پورچ میں ایک ڈاکٹر کی کار کھڑی دیکھ کر ویڈھاک مہودے بھڑک ہے اس کے بعد کیا کچھ انہوں نے کہا یہ سنیا یہ پورچ امرجینسی کے لیے کیا گاڑی لگانے کے لیے ساپ کی میں تو گاڑی باہر چھوڑ گیا تھا روڑ پہ یہ کسیوں پوزیشن ہی نہیں ہو دیکھو نٹا جیا جنڈا گردی مچا رکھیں یہ پیشینٹ آئے گا بچارہ بکاو کوئی پرکٹ نوال آئے چلے ہوئی بچاری آئے کہاں جائے گی یہ امرجینسی نہیں ہے ادھر ٹونک سے اس وقت کی خبر آپ کو بتائیں گلود گھائٹ پر نرمان دھن پول کا حصہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا آندھی اور تیز ہفاؤں کی چلتے پول کا حصہ گرا ہے لیکن غنیمت دی رہی کہ کوئی بڑا حاصل نہیں ہوا پول کا حصہ نیچے گرنے سے نرمان کی گروتہ پر بھی سوال اٹھے ہیں قریب 135 کرلو روپے کی لائگت سے دو کلومیٹر لمبے پول کا نرمان ہو رہا ہے پول کا حصہ گرنے کے بعد موقع پر ٹھیکا فرم سے جڑے کرمچاری بھی پہنچ گئے دھر ٹونک زلے کے گاو موٹوکا میں بند پڑے بیٹرل پم سے کمپریشر مشین کو چورانے کی فراک میں لگے چور کو پکر دیا گیا ہے خبر ہے کہ جس دوران چور مشین کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اسی دوران شادی پروگرام سے لٹ رہے گنیش گوجر نام کے شخص نے چور کو دیکھ لیا اور گھٹنا کی جانکاری گرامیڑوں کو دی دی فوراں گرامیڑ موقع پر پہنچ گئے اس پہلے کہ چور موٹر سائیکل لے کر موقع سے فرار ہوتا آروپی چور نے اپنا نام رام کشن پتر بننا لال جاٹ کے رونیا تھانا نینوہ بوندی کا رہنے والا بتایا ہے گرامیڑوں نے چور کو برونی پولیس کے حوالے کر دیا ہے پلحال پولیس معاملی کی تفتیش میں جھوٹی ہے ایسے میں ایک چور بھاگنے میں کامیاب رہا لیکن ایک کو پکڑ دیا گیا دوسری خبر بھی ٹونگ سے ہی ہے جہاں پرانی کرشے اوپے جمنڈی پریسر میں شب ملنے سے کم پہنچ گیا شب ملنے کے فوراں بعد لوگوں کی سوچنا پر دیولی تھانا پولیس بھی موقع پر پہنچی پتہ جارہا ہے کہ مرتک یوک کا نام مکیش تیلی ہے جو پندیر زلا شاہپورا کا رہنے والا تھا جو تک یوک کی عمر تقریباً تیس سال ہے اور یوک دیولی شہر میں شرمک کا کام کیا کرتا تھا فلحال یوک کے شب کو مورچری میں رکھا دیا گیا ہے راجستان میں ان دنوں بھیشنگرمی پڑھ رہی ہے جہاں پر کئی زلے اس وقت لو کے تھپیلوں سے تپ رہے ہیں ہر کوئی اس سے پریشان ہے پردیش کے کئی زلوں میں ادھکتم ٹیمپریچر پینتاریس ڈگری سیلسیس کے آسفاز بھی پہنچ گیا ہے آنے والے دنوں میں تاپمان اور بڑھ سکتا ہے موسم ویبھاگ نے کئی زلوں کے لیے یلو لٹ جاری کر دیا ہے فلحال دو تین دن تک بھیشنگرمی سے راحت نہیں ملتی دکھائی دی رہی راجستان کی جہاں پر میں ست موسم ویبھاگ کے ندیشک رادشام شرمہ کا یہ کہنا ہے کہ پردیش میں پچھلے دو سے تین دن سے تاپمان لگاتار پڑھ رہا ہے وارمیر میں ادھکتم تاپمان پینتاریس ڈشملہ دو ڈگری سلسیس زرج کیا گیا جو آنے زلوں کی تلنا میں سب سے زیادہ ہے وارمیر کے علاوہ جائپور جیسلمیر اور گنگا نگر میں بھی گرمی پریشان کر رہی ہے یہ ادھکتم تاپمان چوالیس ڈگری سلسیس سے اوپر ریکارڈ کیا گیا ہے پچھلے چوئیس گھنٹوں میں کئی کئی تیج اندھڑ کے ساتھ ہلکے سے مدیم باریس درج کی گئی ہے پوروی راجستان میں سروادک باریس ادھپور جیلے کے گوگندہ میں پچھتر ایم ایم رینفال ریپورٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ پسچمی راجستان میں یہ دیکھیں تو گنگا نگر جیلے میں پانچ ایم ایم رینفال ریپورٹ ہوئی ہے آنڈی باریس کی گتیویدیوں سے ادھکتم تاپمان اور نیونتم تاپمان میں آپ دیکھیں گے اگلے تین چار دنوں میں تین سے چار ڈگری سیلسیس کی بڑی گراؤٹ ہوگی یعنی ہیٹ ویو سے فلال راجستان میں راحت ہوگی ادھکانس علاقوں میں ادھکتم تاپمان چالیس اکتالیس ڈگری سیلسیس کے آسپاس ریکوڈ ہونے شروع ہوں گے اس کے علاوہ اگلے ارتالیس گھنٹوں کے دوران جیلے پورو میں ان دنوں گرمی نے اپنے تیکھیں تیور دکھانا شروع کر دیا ہے اسی گرمی سے راحت پانے کے لیے کولر وے ایسی کی بھی بھرپور ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اسی ڈیمانڈ کے چلتے لوگ پچھلی بار کی تلنا میں اس بار زیادہ تعداد میں کولر اور ایسی خرید رہے ہیں راجستان کے کئی زلو میں ٹیمپریچر چالیس ڈگری سینٹری گیٹ کے اوپر پہنچ رہا ہے اس سے زیادہ گرمی میں آنے والے ہیٹ ویو سے بھی بچنے کے لیے آم جن اپنے کاری شہلے میں بدلاو کر رہے ہیں ساتھی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے بندوبست آ کر رہے ہیں ایک فنیچر کے سنچالک نے یہ بتایا ہے کہ سمین نئے ڈیزائن کے پلاسٹک کے کولر کی اچھے خاصی بکری ہو رہی ہے پرانے ٹینٹ میں لگنے والے کولر اب چھوٹے روپ میں آ رہے ہیں گراہک ان کو بہت پسند بھی کر رہے ہیں بہتیادک ماترہ میں بھی خریدی جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اے سی کے بارے میں جان کری دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ فائر سٹار کے اے سی کی گرامیڈ شیطر میں کافی ڈیمانڈ ہے بھرپول ماترہ میں یہ چیز خریدی جا رہی ہے ابھی پچھلے ایک ہفتے سے جس آپ کی گرمی ہاں پڑی ہے تو پیپر میں بھی ایک حبر آئی ہے کہ اب آنے والے پندرہ بیس دن بہت بھیشن گرمی پڑنے والی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کنزومر کا بہت زیادہ روزان بھڑ گیا ہے سب چیزوں کو خریداری کرنے میں اور مارکٹ میں کئی گناہ زیادہ ڈیمانڈ بھڑ چکی کولروں کی پنکھوں کی حالت یہ ہے کہ کمپنیوں کے پاس جو سٹاک پڑا تھا ہمارے پاس جو ایکسٹرا سٹاک پڑا تھا قریب قریب سب ختم ہو گیا پچھلے ہفتے بھر کے اندر ہی ہے ابھی تو کافی سارا کراؤڈ ہے موسم کو دیکھتے ہوئے اور بھیڑ بھی ہیں بجار میں ایسی فریج کا سیل اچھا ہے پہلے سے رفتار بڑی ہے سیل کی اور ٹھیک چل رہا مارکٹ ہاں بلکل بڑے گا نیچرل ہے گرمی بڑے گی تو پروٹیکٹ بھی بکیں گے اور کسٹمر کا بھی روزان ہے ابھی کافی سارا بجار میں پاندس ایسی بیچ رہے ہیں کولر مکس کر کے بیس پچیس تیس چالیس آئیٹم روز کا سیل آؤٹ ہے ہمارے پاس کر رہا ہے در پردیش میں گرمی بڑنے کے ساتھ وہانوں میں آگ لگنے کی گھٹنائے بھی بڑھ رہی ہیں راجدھانی جائپور کے جوال نحروب مارگ پر او ٹی ایس سے چورہے کے پاس بیتی دیر رات کو سالک پر چلتی کار میں بھیشان آگ لگ گئی کار سوال لوگوں نے کوت کر اپنی جان بچائے سوچنا کے بعد دمکل کی گاڑی نے پہنچ کر آگ پر کابو پایا آگ سے ایک کار پوری تناس سے خاک میں تبدیل ہو گئی شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کی آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے کار چالک سنیل شرما کے مطابق مالوینہ کر میں ان کا ایک ہوتیل ہے گروہ بار رات کو اپنے دوست نوین کھنڈل وال کی کار لے کر کسی کام سے ہو جا رہے تھے ساتھ میں بھتیجہ بھی بیٹھا ہوا تھا پیچھے والی سیٹ پر ہوتیل میں کام کرنے والے دو کرمچاری بیٹھے تھے انہوں نے بتایا کہ چلتی کار میں اچانک آواز آنا شروع ہو گیا تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہی اوٹی ایس چوراہے کے پاس بریک لگانے پر کار بند ہو گئی واپس اسٹرائٹ کرنے پر کار سے دھوانے کلنے لگا اور اچانک آکھ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روپ لے لیا مالیں گے خبروں میں آگے بات اب بارش کی بہروڑ میں تیز بارش کے ذات اولے گرے جس سے لوگوں کو گرمی سے تھوڑی راحت محسوس ہوئی ہے بہروڑ سمیت اسپاس کی شیطر میں دوپیڑ میں اچانک موسم نے کروٹ لے لی وہیں آسمان میں کالی گھٹائیں چھانے کے ساتھ تھنڈے ہوائیں بھی شروع ہو گئیں دیکھتے ہی دیکھتے رمجیم بارش کا دعا شروع ہو گیا پچھلے ایک گھنٹے سے رک رک کر بندہ باندھی ہو رہی ہے جہاں لوگوں کو تھوڑی راحت ضرور ملی ہے دبردان منطری نریندر موڈی کی بات کریں گے اڑیشا کے دورے پر ہیں زوران انہوں نے شنیوار کو کندھ مال میں جن سبھا کو خطاب کیا اور کانگریس پارٹی پر جمکنی شانہ ساتھا پیہ موڈی نے کانگریس ٹیٹر موڈیشن کر رہی یار کے بیان پر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ ایک وہ دن تھا جب بھارت نے دنیا کو اپنے سامردھی سے پریشت کر آیا تھا تو اسی طرف کانگریس بار بار اپنے ہی دیش کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سنبھلکار چلو پاکستان کے بار سیٹم بم ہے آرے پاکستان کو پرمارو بم بیچنے کی نوبت آگئی پاکستان سے ڈرنا بند کرو آج اوڑیسا کی بیٹی دیش کی تینوں سیناؤں کو کمان کرتی ہے آج اوڑیسا کی بیٹی راست کا گورو ہے آج اوڑیسا کی بیٹی راست کو دکھا دے رہی ہے یہ اوڑیسا کا گورو ہمارے لیے ہے مجھے بتائیے جب اوڑیسا کی بیٹی اتنے اونچے پت پر پہنچی تو آپ کو گرب ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے آپ بتائیے آپ کو گرب ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے اوڑیسا کی بیٹی پولیس نے ٹیٹا سٹیل آثورٹی آف انڈیا کے نیشنل بزنس ہیڈ ونیہ تیاغی مرڈر کیس میں آروپی کا انکاؤنٹر کر دیا ہے ونیہ تیاغی کی شالیمار گارڈن میں چھنتائی کے دوران ہتیا کی اجانے کے معاملے میں پولیس کی اور سے جان چل رہی ہے اس معاملے میں آروپی دکش کو پکڑنے کے لیے جال بچھائے جا رہا تھا دسمائی کار ستھانا شالیمار گارڈن پولیس ٹیم آپرادی کھٹناو گیادھار پر تلاش میں جھوٹی پولیس نے وانچیت ابیوکت کا انکاؤنٹر کر دیا پولیس نے اس انکاؤنٹر کے بارے میں پوری جانکاری بھی دی ہے اور بولیٹن کے آخر میں دیکھئے ہیڈلائنز مانیشنکر ایئر کے بیان پر بھڑکے سیم بھجن لال کہا کونگریس کا سنبند ٹکلے ٹکلے گینک سے راجستان کی اپو موکھے منتری دیا کماری نے جھوٹی طاقت دلی میں کیا چنافر چار محلاؤں کا کیا ذکر مہاراج دھیریندر کشن شاسری نے کہا 128 بار سے زیادہ سمویدھان میں ہوا سنشودھان ہندو راشت کے لیے ایک بار اور سہی میٹ کی دکان پر ایکشن سے وائرل ہوئے بیجو بیدھائک کا نیا ویڈیو ہے سامنے بولے اسپتال میں پارکنگ کو لے کر لگائی پھٹکار بیدھائی پھٹا چرین جیگی پھٹکی کنگ کو لگا سپیدھائی پھٹکار بیدھو